گندم مارکٹ فل تیزی کا رجان جبکہ نئی مونجی پندرہ زیرو نو کا بھی آغاز ہو چکا ہے پاک پتن غلہ منڈی میں اکتالیس سو پنتالیس روپے تک فی مان فیڈ ملوالوں کی طرف سے مکعی کی قیمتوں میں سو روپے کے اضافہ کیا گیا جبکہ باجرے کی قیمت اس ٹیم ملتان غلہ منڈی میں پیمتیس سو روپے تک فی مان پہنچ چکی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیارے سنگے جو دو چینل پر نہ ہیں وہ چینل نکولاز میں سسکرائب کر لیں اپنے بچی لگے تو لائک کر دیں رحیم جرخان غلہ منڈی میں گندم کی شراب ہزار میں کافی تیزی دیکھی گئی اٹھائیسو روپے پہنچ کے ریٹ ہیں جبکہ فوٹا باس غلہ منڈی میں بھی چھبیس سو ستر سے چھبیس سو اسی روپے تک تل کے حوالے سے بات کریں تو تل کے حوالے سے بڑی خبر تل کی برامد میں چار ملین ڈالر تجاوز کر گئی تل کی برامد چار ملین ڈالر سے تجاوز کر گئی پاک سانی تلوں کی پیداوار کے حوالے سے پانچ ٹاپ ممالک میں شامل ہو گیا یعنی پاکستان تل اکسپورٹ کرنے کے حوالے سے پانچویں نمبر پر آ گیا ہے ملتان غلہ منڈی میں باجرے کے ریٹ کی بات کریں تو پین تیسو رپے تک فی من جبکہ نئی موجی پندرہ زیرو نو کا بھی آغاز ہو چکا ہے پاک پتن غلہ منڈی میں اکتالی سو پینٹ رپے تک فی من فروکت ہوئی عارف والا غلہ منڈی میں زریعہ جناس کے تزا ریٹ کی بات کریں تو مکعی نئی مکعی اٹھارہ سو پچاس سے دو ہزار اکیس سو رپے تک جبکہ پرانی مکعی کے ریٹس کی بات کریں تو اٹھارہ سو سے لے کر انیس سو پچاس اور ونڈا کوالٹی مکعی پندرہ سو سے لے کر اٹھارہ سو رپے فی من یعنی پندرہ زیرو نو موجی کے ریٹس کی بات کریں تو اکتالی سو سے لے کر پندرہ سو کینات گیارہ اکیس بہتالی سو سے لے کر چھالی سو رپے تک فی من سرسوں کے ریٹس کی بات کریں تو پچونجہ سو سے لے کر چھہ ہزار دو سو رپے تک گندم کے ریٹس کی بات کریں تو ستائیسو سے لے کر ستائیسو پچاس روپے اور بات کرتے ہیں تل کے ریٹس کی تو تیرہ ہزار سے لے کر چودہ ہزار روپے تک فی من اور باجرہ چھبیسو سے لے کر اٹھائیسو روپے فی من یہ ریٹ چالیس کلو گرام کے حساب سے ہیں فیڈ ملوالوں کی طرف سے مکعی کی قیمتوں میں کل بھی سو روپے کا اضافہ کیا گیا کیونکہ سٹاک کم ہونے کی وجہ سے مکعی کے ریٹوں میں اب دن بہ دن اضافہ ہوگا دوسری طرف گندم کے ریٹس کی بات کریں تو آنے والے دنوں میں گندم کے ریٹس مزید تیز ہونے والے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ گندم کی تیز ہے تو پاکستان صبح پنجاہ میں اس ٹام دیکھا جائے تو گندم کی قیمتیں کم ہیں جبکہ سندھ کی سائیڈ تیز ہے